اسلام علیکم کیا حال چالیں اباس احمد خان اور آپے ایک اور ویلوگ میں اپنے شد حاضر ہے آج آپ کو سائم ایوب کے بارے میں بتائیں گے کہ سائم ایوب سے جب جیو نیوز کے ایک انکر نے انٹریویو کو دونار یہ پوچھا کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے کون آپ کا فیورٹ کرکٹر ہے کس کی طرح آپ بننا چاہتے ہیں بابر آزم ہے ویرات کولی ہے کوئی بھی دنیا میں ایسا ایک کھلاڑی جس کو آپ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا جیسا بننا چاہتے ہیں تو بڑا شاندار جواب دیا ہے سائم ایوب نے جو کہ ینگ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا اور اس نے ریسنٹلی بھی ڈیبیو کیا ہے افغانستان خلاف اس ٹائم وہ ٹیم پاکستان کے اندر ہے سیلیکٹنگ میں اور نیوزیڈنٹ کے خلاف بھی اس کو سیلیکٹ کیا گیا ہے پی ایسل میں پرفارم کر گیا ہے تھا بلکل نا فریش جو ہے نا ہمارا ٹیلنٹ ہے پاکستان کا وہ اور بہت اچھے شورٹس لگاتا ہے اور لوگ اس کو فیوچر سٹار دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم کا مین حصہ اس کو دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں چلیں بات کرتے ہیں کہ جو سائم ایوب سے جیو نیوز کے ایک اینکر سیدی آیا حسینی نے جب پوچھا کہ آپ کس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں تو اس نے کیا جواب دیا فرسٹ آف آل کے اس نے جو جواب دیا نا وہ بڑا ٹالم ٹول والا جواب تھا یعنی کہ کیا اس نے کہا دیکھیں بہت سے لوگ ہیں یعنی کہ ہر سچویشن میں ہر بندے کا ایک پرفیکٹ گیم ہوتا ہے مثال کے طور پر شاہد افریدی کا ایک پرفیکٹ گیم یہ تھا کہ جب لاسٹ میں فینشنگ کا ٹائم آتا تھا تو اس کا وہ ایک پرفیکٹ تھا کہ وہ فینش کرنا جانتا تھا تھوڑی سی بولز کھیلنا دس بیس بولز کھیلنا چالیس پچاس ساٹھ ہنز بنا جانا اس کے بعد ویرات کولی ٹائم لے کے کھیلتا ہے ماسٹر چیز ایک لمبا جا کے کھیلتا ہے وہ اس کی پرفیکٹنس تھی اسی طرح اے بی ڈی تھا وہ گیم کو چینج کرتا تھا یعنی کہ جب سلو کھیلنا ہوتا تھا سلو کھیلتا تھا تو اس نے کیا ضبط جواب دیا یعنی کہ مختلف سچویشنز میں مختلف پلیئرز ہوتے ہیں جو گیمز کو کور کرتے تو وہ ہر طرح کا پلیئر بننا چاہتا ہے یعنی کہ جس طرح کی سچویشن ہو اس حساب سے وہ کھیلنا چاہتا ہے یعنی کہ کوئی اس کا آئیڈیل نہیں ہے اور مزے کی بات جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے اور آپ خود کوئی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں تو فائنلی جب اس کو زیادہ انسیس کیا گیا اس بات پہ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا فیورٹ کرکٹر کون ہے اور وہ کس کی طرح مطلب کہ اپنے آپ کو کس بندے میں دیکھ رہا ہے تو اس نے ویرات کولی کا نام لیا ویرات کولی بہت اچھا پلیئر ہے میں اسپیشلی بابر آزم کا بہت بڑا فین ہوں اور ویرات کولی کا بھی ہر بندے کی اپنی شورٹس ہوتی ہیں بابر نے بہت زیادہ رنز بنائے اور پاکستان کا نام جو کافی اوپر لے کے گیا ہے اور ٹاپ ون ہے وہ تقریبا اس کو ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو دین ہو گئے نمبر ون پہ ٹی ٹونٹی میں بھی نمبر ون رہا تھا اور ٹیسٹ میں وہ نمبر پانچ میں شامل ہے اس وقت بہت زیادہ کولی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ رنز بنا رہا ہے بابر آزم لیکن سپیشل ہوتا ہے نا کہ پسند آپ کو الگ الگ چیز پسند آتی ہے جیسے رنگ ہی ہو گئی کسی کو کوئی رنگ پسند کسی کو کوئی اس حساب سے مجھے مجھے جو پسند ہے نا وہ کولی کے شورٹس پسند ہیں یعنی کہ ویرات کولی کے جو کور ڈرائیو یا شورٹس ہیں نا وہ مجھے بڑے پسند ہیں اور سائم ایوب نے اگر کولی کو چنانت اس میں فینز کے لیے میرا پرگام کے وہ اس کو کریٹیزائج نہ کرنا شروع کر دیں کہ آپ تو بابر سے جیلس ہوتے ہیں یا یہ ہوتے ہیں یا اس طرح کا کوئی معاملات ہے نہیں ہر بندے کی اپنے اپنی پسند ہوتی ہے ویرات کولی میرا بھی فیورٹ ہے سب کا فیورٹ ہے اس نے کرکٹ میں ایک نام کمایا ہے ایک کریئر کھیلا اس نے انڈیا کے لیے بہت سے میچز جتوائیں بڑا شاندار انسان بھی ہے وہ جب بھی پاکستان کے حوالے سے بات آتی آج تک بھی اس بندے نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جو چیلسی کی ہو یعنی جو کرواہٹ کی بات ہو جس میں پاکستان کو کوئی جواب دینے کی ضرورت ہو نہیں تو سائم ایبو کا یہ جواب تھا کہ اس کا جو آئیڈیل ہے اگر وہ کسی میں دیکھتے ہیں ٹین یا ٹونٹی پرسنٹ تو وہ ویرات کولی ہے ادروائز وہ کسی کو بھی آئیڈیل نہیں مانتے میں خود اس چیز کو لائک کرتا ہوں کوئی بھی آپ کا آئیڈیل نہیں ہونا چاہیے جو لوگ گزر گئے جس لوگوں نے اپنا کریئر کھیل لیا کرکٹ کھیل لیا کوئی بھی اچیومنٹ ان لوگوں نے کر لی اپنی لائف میں وہ کچھ اور وقت تھا آپ کا ٹائم چینج ہے آپ اس سے بہتر کر سکتے ہو تو آپ یہ نہ کہو کہ میں اس کا جیسا ہی بننا چاہتا ہوں اس سے بہتر بھی آپ بن سکتے ہیں تو یہ بڑی چیز ہے بڑی اچھی بات ہے سائم ایبو پاکستان کا ٹیلنٹ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم میں زیادہ زیادہ پرفارم کرے اور بالکل سیٹ ہو جائے اور جو میڈل آٹری یا اوپننگ پہ جو بھی کوئی مسلم سائل ہے ان کو لیکن کور کر دے تو دوستو آج کا یہ ویڈیو تھا ویڈیو تھا چھوٹا سا ہمارے ینگ ٹیلنٹ کو لے کے اور آپ کی دلچسپی کے لیے کہ اسائم ایوب کس کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں لازمی سے بیکوز ایم ای نیو یوٹیوبر اور مجھے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ مجھے سپورٹ کریں سبکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ویڈیو میں تبدہ کے لیے اللہ حافظ